بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسماع الحسنہ میں سے ایک عظیم اسم مبارک الکریموں لے کر حاضر خدمت ہیں یا کریموں پہ انتہا عطا کرنے والے اس کے عداد دو سو ستر اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے مانگنے والے سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے مجھ سے اتنا کیوں مانگا ہے اور بلا مانگے بھی دیتا ہے ہر کسی کو دیتا ہے ہر وقت دیتا ہے کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا اس کی عطا کے خزانے بھرپور ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا بار بار مانگنے سے کبھی اکتاتا نہیں ہے مخلوق کے کوتائیوں کو دیکھتے ہوئے ان سے در گزر کر دیتا ہے کوئی اس کے کرم کی کوئی حد نہیں اس لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجاہ کرتے رہنا ضروری ہے جو شخص اس حسن کو کسرت سے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کریم نفس بنا دیتا ہے نیک اخلاق اور نیک مزاج کر دیتا ہے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوں جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نیک سلوکی سے پیش آئیں اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کو ادا کرنے کے بعد ایک سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جدر بھی وہ جائے گا اس کو لوگوں کے دلوں میں وہ اپنے لئے عزت پائے گا اللہ کے بندوں کا کہنا ہے کہ جو شخص اس وظیفہ کو صبح و شام کسرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مستجاب الدعوات کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں جس چیز کی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اسے اپنی رحمت اور کرم کا مظہر بنا دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی ایسی حاجت درپیش ہو جو پوری ہوتی اسے نظر نہ آتی ہو اسے چاہیے کہ اس وظیفہ کو روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنا شروع کرے اور سات ماہ تک یہ عمل جاری رکھے انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی بشرتے کہ اس کا یقین کامل ہو اگر کوئی شخص تندست اور مفلوق الحال رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ یقین موکم کے ساتھ صبح اٹھ کر نماز فجر پڑے اور ایک گھنٹہ تک اس کا وظیفہ کرے اور پھر رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز پڑے اور پھر اس کا ورد کرے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کے لئے رزق کے دروازے کھول جائیں گے اور وہ ہر طرح سے مالو مال ہو جائے گا اور دنیا کی حسد بھری نظروں سے بھی وہ محفوظ رہے گا بعض لوگوں میں پیداشی طور پر بخل کی عادت ہوتی ہے یعنی وہ اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہی نہیں لیتے یہ اسم اس قسم کی عادت ختم کرنے کے لئے بہت اکسیر ہے اس لئے اگر کسی کی عادت بخل درست کرنی ہو تو اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائیں تین دن تک اس طرح عمل کریں انشاءاللہ بخل کی عادت ختم ہو جائے گی یہ وظیفہ گناہوں سے معافی کے لئے بہت مؤثر ہے لہٰذا استغفار کے نیت سے جو شخص اس وظیفہ کو پینتیس سو مرتبہ روزانہ ایک سو پانچ دن تک بلا ناغہ پڑھے اس کی آخرت میں نجات ہوگی عذاب قبر سے بچ جائے گا قبر میں اس وظیفہ کی برکت سے راحت حاصل ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی دشمن جانی یا مالی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو تو اس وظیفہ کو چالیس دن تک دو ہزار اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے اور دشمن ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اس کا وظیفہ کیا ہے یا قریم العفو ذات العدل اے درگزر کرنے والے کریم اے عدل والے تو نے ہر چیز کو اپنے عدل سے بھر دیا ہے اے کرم والے مشہور عالم ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن یاکوب کوفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس اسم پاک کا ذاکر اپنے مال اور کل احوال میں اضافہ پاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرماتا ہے نفع رسانی میں یہ اسم پاک اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے خصوصاً اس شخص کے لیے جو اس کا اتنا ذکر کرے کہ اس کا حال اس پر غالب آ جائے اسم پاک یاک کریموں کے ذاکر کو اللہ تعالی بے مشکت رزق عطا فرماتا ہے اگر فاقع کش ہوگا تو کشادگی حاصل ہوگی اگر اس پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کی جائے تو بے گمان رزق ملے گا اور جو اس اسم پاک کا نقش اپنے پاس رکھے گا تو اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ اس کے مقصد اور مطالب کس طرح بغیر مشکت پورے ہو گئے ہیں اس کا نقش دوسروں کو اپنے اوپر مہربان کرنے والے کاموں پر بہت کام کرتا ہے لیکن نقش حاصل کرنے اور دینے سے پہلے اس حسم کو چالیس دن تک چار ہزار تین سو بیس مرتبہ روزانہ پڑھیں مدت پوری ہونے کے بعد اس نقش کو ان تمام امور کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں بلا مشکت رزق کا حصول ہے جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کی بے پناہ نعمتوں کا حصول ہے اور انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جو محافظت ہے اس کا حصول ہے اس کا نقش اور تعویز حاصل کرنے کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ